دوستو تاریخ میں بہت سی ایسی واقعات ملتے ہیں جس میں بڑے بڑے سلطانوں نے نہ صرف بہادری اور دلہری کے ساتھ حکومت کی بلکہ ایک بہادر اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اہو بہت ذہین اور اقل مند حکمران تھی بہت ایسی موقعوں پر جہاں کوئی دوسرا راستہ دکائی نہیں دیتا تھا اہو سلطان چند ہی لمحوں میں اسی مسئلے کا حال نکالتے دوستو سلطنتی عثمانیے میں تقریباً چھتی سلطان گزری اور ان چھتی سلطانوں میں سب سلطانوں نے بہادری اقل مندی دلیری اور چیل کی نظر رکھنے والے ان سلطانوں نے حکومت کی اور دشمنوں کے علاقوں کو دن رات پتھا کیا اور ایک قبیلی سے شروع ہونی والی اس اسلام کی خاطر جنگ نے کھئی لاک مربع کلومیٹر پر اپنی سلطنت کو پلا دیا تھا ان چھتی سلطانوں میں بہت سی سلطان ایسی گزری جو بہت بہادر اور بڑی بڑی جنگ جو تھی لیکن ان میں کچھ ایسی سلطان بھی تھی جو نہ صرف بہادر اور جنگ جو تھی بلکہ بہت ہی اقل مند بھی تھی اور ان کی اقل مندی کا پتہ اسی وقت چلتا تھا جب ان کے سامنے ایسے ایسی مقدمات لایا جاتی جن کو بڑے بڑے قاضی صاحب جنہوں نے کھئی سال بڑے بڑے مدارسوں میں منصوب کا علم حاصل کرنے کے بعد اس احدے پر پہنچے اوہ بھی حال نہ کر سکتے تو اوہ سلطان بہ آسانی چند ہی لمحوں میں حال کر لیتی اور جب اوہ ان مقدموں کا پیسلہ کرتے تو اوہ قاضی بھی حیران ہو جاتی کہ ایسے طرح کا علم حاصل کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اور ایسی طرح سلطنتی عثمانی کی چتی سلطانوں میں ایک بہادر سلطان عبدالعزیز جو کی سلطنتی عثمانی کی بتیسوی سلطان تھی اوہ بھی بہت سی سلطانوں کی طرح بہت ہی اقل مند اور دلیر انسان تھی ان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ سلطان عبدالعزیز کا اپنی زندگی کا آدھا حصہ بڑی بڑے مقدمات کو حل کرنے میں گزرا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں کوئی بھی شاہی منصوب یا حقاضی صاحب موجود نہیں تھا جب بھی کوئی مقدمہ یا کوئی مدعی اپنا مسئلہ لے کر آتے تھی تو سلطان عبدالعزیز اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ان کی مقدمہ کو سنتا اور بڑے ہی اقل مندی اور انصاب کے ساتھ ان کا پیسلہ کرتا اور ان مقدمات میں سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جو اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی منفرد اور انو کا مقدمہ تھا اور اس مقدمے کا پیسلہ سلطان عبدالعزیز نے اتنی اقل مندی اور ذہانت سے پیسلہ کیا کہ جس کو دیکھ کر دمام درباری حران و پریشان ہو گا اور اوہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تا ایک دن سلطان عبدالعزیز اپنی محل کے چھت پر چہل قدمی کر رہے تھے کیونکہ سلطان کو خبر ملی تھی کہ مشرقی سرحد کے قریب سلطان کی بازار کے طرف تاجیروں کا بہت بڑا قابلہ آ رہا ہے اور اسی قابلے پر سلیبی حملہ کر کی ان کا سامان لوٹنی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن سلطان عبدالعزیز اس سے پہلے منصوبہ بندی بنا چکا تھا کہ ان سلیبیوں کے گات کے اوپر گات لگا کر ان کو موت کے گات اتار دیں گے اور تاجیروں کا قابلہ باہفازت مصر کے بازار میں پہنچ جائیں گا اور اپنا سامان تاجر وہاں آ کر بھیجیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی اپنے سب سے قریبی مشیر سے اسی بات پر غور پرما رہی تھی کنیچی سلطان نے دیکھا کہ اچانک ایک عورد سلطان کے دروازے پر شور مچاتی ہوئی آگئی اس کی کپڑی پٹی ہوئی تھی اور اس کی حالات کو دیکھ کر محل کے دروازے پر موجود سنتری نے اسی عورت کو واپس جانے کا کہا لیکن اہو عورت روتی ہوئی کہنے لگی کہ میں سلطان سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی سلطان عبدالعزیز یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر موجود سنتری اور اسی عورت کی درمیان بحث چل رہی تھی سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ جھاؤ اور اسی عورت کو ایک چادر میں لپیٹ کر میرے دروار میں حاضر کرو سپاہی گیا اور اسی عورت کو ایک چادر میں لپیٹا اور سلطان عبدالعزیز اسی وقت اپنے دروار میں پہنچ چکی تھی سلطان کے سامنے اسی عورت کو حاضر کیا سلطان عبدالعزیز اپنی نشست پر بیٹا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ دو محافظ کھڑی ہوئی تھی اس نوجوان حسین و جمیل عورت روح روح کر اپنا بورا حال کر دیا تھا تھوڑی دیر ٹھرنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اس عورت سے کہا خاتون تمہارے ساتھ کیا زیدتی ہوئی جو تم اس حالت میں میرے دروار میں حاضر ہوئی تو اہو عورت دوبارہ رونی لگی اور کہا سلطان معظم میں ایک پقیر نہیں ہوں بیک مانگ کر ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں ہماری زندگی خانہ وہ دوشوں کی زندگی ہے کبھی ایک جگہ جگہ لگاتے ہیں تو چند دنوں بعد پھر دوبارہ کسی اور جگہ پر جگہ لگاتے ہیں ہماری زندگی کسی امتحان سے کھم نہیں لیکن ہماری اتنی مشکل زندگی ہونے کی بوجود آپ کی رئیہ میں موجود ایسے لوگ ہیں جو ہمیں جینی نہیں دیتے سلطان عبدالعزیز نے اسی عورت کی حالات کو دیکھتی ہوئی کہا خاتون تم اپنا مدعہ بیان کرو آخر تمہارے ساتھ کس نے زیادتی کی تو اہو عورت کہنے لگی سلطان معظم میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہو پھر اہو روح روح کر بتانے لگی سلطان معظم ہم جانوروں پر اپنا سامان لاد کر چلتے چلتے ہم نے ایک ایسے جگہ پر جا کر پڑاؤ گیا جہاں زمین ڈالوان اور رتیلی تھی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں لوگ اپنے کتباری صرف بارش سے ہی کرتے تھی کیونکہ وہاں کوئی کا فانی بہت زیادہ گہرہ ہوتا ہوا اور اتنی پانی اہو لوگ اس کوئے سے نہیں نکال سکتی جسے سے کتباری ہو سکی ان کوئے سے صرف پانی ہی نکالا جا سکتا ہے جہاں ہم نے پڑاؤ کیا وہاں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کی کیتیاں تباہ ہو گئی ہمیں پڑاؤ کی ہوئی چند دن گزری کہ اچانک اتنی بارش ہوئی ایک طرف پانی ہی پانی ریتیل ہی جگہ پر بھی پانی موجود تھا لوگوں نے اسی پانی کو ایک جگہ جمع کرنی کے لیے بند لگانا شروع کر دی لیکن ہوائی کی اسی تو پانی بارش میں ہمارا گدہ جو کہ ہمارے خیمے کے ساتھ بندہ ہوا تھا اہو تو پانی بارش کے ڈر کے وجہ سے اس نے زور لگایا اور وہاں سے رسی تھوڑ کر کہیں باگ گیا چونکہ ہم بیکھاری لوگ ہیں میرا شوہر بیگ مانگنی کے لیے ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا میں گھر میں اکیلی تھی اہو گدہ ہمارا سب سے قیمتی ہی گدہ تھا کیونکہ اس پر ہم اپنا سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے جب میں نے گدہ کو اپنی جگہ پر نہیں پایا تو میں نے اس کو تالاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دھوڑنے لگی میرے چونکے بچے چھوٹے چھوٹے تھیں میں نے ان کو اپنی خیمے میں چھوڑا اور گدہ کے تالاش میں نکل پڑی چلتی چلتی میں ایک ڈلوان کی اوپر چڑی تو مجھے ایک جگہ نظر آیا کہ ایک بندہ پانی جمع کی ہوئی جگہ سے پانی نکال کر اپنی کھیتوں میں ڈال رہا تھا میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے گدے کو یہاں کہی جاتی ہوئی دیکھا ہوں میں چلتی چلتی اس کے قریب گئی تو میں نے اس آدمی سے پوچھا بھائی کیا آپ نے یہاں سے ہمارے گدے کو جاتی ہوئی دیکھا تو اس آدمی کی پہلی نظر جب مجھ پر پڑی تو اہو مجھے الچائی نظروں سے دیکھنے لگا اسے نہیں پتا تھا کہ گدہ کس طرف گیا لیکن اس نے مجھے ایسا راستہ بتا دیا جو کسی بہت جلوان جگہ پر جاتا تھا اس نے کہا کہ اسی طرح ہی تمہارے گدے کے نشانات جاتے ہیں میں اسی طرف چل پڑی چلتی چلتی میں ایک گہری جگہ پر پہنچ گئی جب میں وہاں پہنچی تو وہاں کھوئی گدہ موجود نہیں تھا لیکن جب میں نے پیچھ پلٹ کر دیکھا تو اہو آدمی جو کہ اپنے کیتوں کو پانی لگا رہا تھا اور جس نے مجھے اپنی گدے کے بارے میں غلط راستہ بتایا تھا اہو میری پیچھ آ گیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اور تم نے یہاں گدے کا کہا ہے یہاں گدہ تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے گدے کا کچھ نہیں معلوم میں صرف تم یہ ایک سنسان جگہ پر لے کر آنا چاہتا تھا یہاں اس جگہ پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے لہٰذا کسی کو بھی شک نہیں ہوگا تم شکل سے بہت ہی خوبصورت ہو اور میں تمہاری جسم سے لطوب اٹھانا چاہتا ہوں اس نے مجھے زنا کے دعوت دی اور اس کے بدلے میں مجھے اس نے گدے کی قیمت کے برابر سونی کی سکھ کے دینے کا وعدہ کیا میں نے اس سے کہا کہ ہم ضرور پقیر لوگ ہیں بیگ مانگ کر کھاتے ہیں خانہ بدوش ہے ہمارا ایک جگہ ٹکانہ نہیں ہے لیکن میں بدکردار نہیں ہوں میں اپنی جسم تمہارے حوالے کھ بھی نہیں کر سکتی میں اپنی شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی لیکن اہو آدمی طاقتورتا میرے انکھار کھرنے کی باوجود اس نے مجھے وہاں سے جانی نہیں دیا اور اہو آ کر میرے جسم کے ساتھ چمٹ گیا میں نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کی لیکن اس نے مجھے وہاں جانی نہیں دیا اور اسی سنسان جگہ پر میرے کپڑے اتار کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا بہت دیر تک اہو میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا جب اس کے ہاؤس پوری ہو گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا میں نے اپنے کپڑے ہی دوبارہ پھینی اور وہاں سے سیدھا اسی ساتھ والے گاؤں کی قاضی صاحب کے پاس گئی اور اس سے ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کی پوری کوشش کی لیکن قاضی صاحب نے میرے ساتھ ہوئی زیادتی کو نہیں دیکھا بلکہ اس نے میرے شکل و صورت اور میرے لباس کو دیکھا اور قاضی نے مجھے وہاں سے دکھا دے کر نکال دیا اور کہا کہ میں اتنا گیاہ گزرا قاضی نہیں ہوں کہ بیکاریوں کی بھی آپ مقدمے میں ہی سنوں گا اس کی صفائیوں نے مجھے وہاں سے دکھے دے کر نکال دیا اب میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا لہٰذا مجھے اور کوئی راستہ جب نہ دکھا دیا میں مجبور ہو کر آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا ابھی یہ سارے صورتحال اوہ عورت بتا رہی تھی کہ اتنی میں سلطان کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر سلطان کے سامنے لائے اور اسی آدمی کا بھی کچھ مقدمہ اس طرح کا تھا اسی طرح کا اس نے جسم پر ایک چھادر لپیٹی ہوئی تھی جب اسی عورت نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نوجوان آدمی تھا جس نے اس کے ساتھ سنسان جگہ پر زیادتی کی جب اسی عورت نے اس آدمی کو دیکھا تو چیخنی چھلانے لے گی اور کہا سلطان معظم یہی اوہ بدکردار وحشی انسان ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو اس کے علپا سن کر اوہ آدمی بھی چیخنی چھلانے لگا اور کہا سلطان معظم میں آپ کے پاس اسی عورت کی شکاید لے کر آیا تھا میں اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا کہ اس کے نظر میرے ایک خوبصورت گوڑی پر پڑی تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے ہاؤس میری جسم سے مٹھا لو اور یہ خوبصورت گوڑی مجھے دے دو جب میں نے اس بیکاری عورت کے دعوت کو قبول نہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تم پر زیادتی کا الزام لگا کر اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس جاؤں گی اور تم ہی زلیل اور رسوہ کروں گی لہٰذا اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آگئی یہ مکھار عورت جھوٹ بول رہی ہے سلطان معظم آپ بھی انصاب کریں کہ ایک طاقتر اور خوشواش نوجوان ایک بیکاری عورت کے ساتھ کیسے اپنا موہ کھالا کر سکتا ہے میرے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ہے اب اب ہی بتائے کہ میں اس عورت کے ساتھ ایسا کھسی کر سکتا ہوں اب سلطان عبدالعزیز حیران و پریشان بیٹا تھا کیونکہ دونوں کے پاس کوئی ٹوز ثبوت نہیں تھی جس سے صاحب صاحب ظاہر ہو سکی کہ ان دونوں میں سے کون مجرم اور کون مظلوم ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس آدمی کی جسم پر لپیٹی ہوئی چھادر اتھار دیجئے سلطان کی حکم پر سپاہی نے اس آدمی کی جسم پر لپیٹی ہوئی چھادر اتھار دی اب سلطان عبدالعزیز نے اس آدمی کو ہر طرف سے باغور دیکھا اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئی تھوڑے دیر گزرنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے ایک کنیس کو بلایا اور حکم دیا کہ اس عورت کی جسم سے چھادر ہٹا دیجئے جب اس عورت کی جسم سے سلطان کی حکم پر چھادر ہٹائی گئی تو سلطان عبدالعزیز نے اسی عورت کو باغور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر کنیس کو حکم دیا کہ اس عورت پر دوبارہ چھادر لپیٹ جائے چھادر لپیٹنے کے بعد سلطان عبدالعزیز تھوڑے دیر سوچنے میں مصروف ہو گئی تمام درباریوں کا مرکز سلطان عبدالعزیز تھا تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان اس مقدمے کا پیسلہ کیسے کرے گا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے کیا عورت بدکردار ہے جس نے قیمتی ہی گوڑے کے لالچ میں اس آدمی کو اپنی جسم کا لالچ دیا یا پھر اہو مرد واقعے میں بدکردار ہے جس نے عورت کے ساتھ دھوکے کے ساتھ بدکھاری کی یہ سوال لوگوں کی دلوں میں تھا کہ اتنے میں سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس نوجوان آدمی کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو بوری طرح پیٹا جائے اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت بری کرنے کا حکم دیا تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئی کہ سلطان عبدالعزیز نے بغیر کسی ثبوت کی بغیر کسی گواہوں کی بیانات کی کیسے یہ پیسلہ سنا دیا اتنی میں اہو عورت بھولی سلطان معظم بے شک یہ میں ہی جانتا ہوں کہ آپ نے انصاب پر مبنی پیسلہ کیا لیکن یہ سوال میرے دل میں بھی ابھی تک ہے کہ آپ کو کیسے پتا چھلا کہ میں سچی تھی اور اہو نوجوان جھوٹ بول رہا تھا تو سلطان عبدالعزیز نے دبدبے لہجے میں کہنے لگا کہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں نے اس کے کپڑوں کو بغور دیکھا تو جب میرے نظر اس کے کپڑوں پر پڑی تو اس کی جسم پر سینی سے کپڑی پٹی ہوئی تھی انہی ایسے لگا تھا کہ کسی نے اس آدمی سے اپنے جان چھلوانی کے لیے اس کے کپڑوں کو کھینچا ہوا اور جب میں نے تیرے کپڑے کپڑوں کو دیکھا تو پھر مجھے اسی وقت میرے نظر تیرے ہی کپڑوں پر نظر پڑی تو تیرے کپڑے پیچھے سے پٹی ہوئی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسی کسی باغتی ہوئی آدمی کو پیچھے سے کسی نے پکڑا ہوں اور پکڑتی ہوئی اس کے کپڑے پٹ گئے ہوں جب میں نے یہ دونوں چیزی دیکھی تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس آدمی نے جب آپ کو زنا کے دعوت دی اور آپ نے اس کے دعوت ٹکھرا دی تو اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اور آپ نے بگانے کی اور پکڑتی ہوئی جب اس نے آپ کی کپڑوں سے پکڑا تو آپ کی کپڑے پیچھے سے پٹ گئی اگر کپڑے آگے سے پٹی ہوتی تو شاہد میری سمجھ میں نہ آتا لیکن جب میں نے دیکھا کہ کپڑے پیچھے سے پٹی ہوئی تھی مجھے پتہ چل گیا کہ اس عورت کو پیچھے سے پکڑا گیا اور جب میں نے اس کے کپڑے دیکھے تو مجھے اسی وقت محسوس ہوا کہ یہ کپڑے اسی وقت پٹ سکتے ہیں جب کوئی آدمی خود کسی سے دوسری سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کی اس نوجوان نے جب تمہیں پکڑا تو تم نے اس سے آزاد ہونی کی کوشش کی سے پکڑا تو اس کی کپڑے سینی سے پٹ گئی اور مجھے ان چیزوں سے پتہ چل گیا کہ سلطان عبدالعزیز کے سامنے یہ جو نوجوان کھڑا ہے یہ واقعی میں گناہگار ہے اور تم سچ بول رہے ہو سلطان عبدالعزیز کے اس اقل مندانہ پیسلے کو دیکھ کر تمام لوگ بڑے حیران ہو گئی کہ سلطان عبدالعزیز نے کتنی ہی اقل مندی سے اتنے بڑے مقدمے کو بہ آسانی حال کر دیا پھر سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت قاضی کی طرف سپاہی بیجا جس نے عورت کو اپنی عدالت سے دکھے دیکھ کر نکالا تھا سلطان کی حکم پر قاضی اسی وقت سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا سلطان نے جب اس سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جی سلطان معظم مجھ سے غلطی ہوئی میں نے اس کو بیکھاری سمجھ کر اپنے عدالت سے دکھے دے کر نکلوا دیا تو سلطان نے اسی وقت اسی قاضی کو احدے سے برطرب کر دیا اور اس کو چھہ ماہ کیلئے زندان میں بن کر دیا اور اس عورت کو سلطان عبدالعزیز نے باعزت رہا کر دیا اور اسی نوجوان آدمی کو جس نے عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو مکررہ دن پر اپنی مو سے اعتراب جھرم کرنے کے بعد ایک میدان میں تمام لوگوں کے سامنے شریعت کے مطابق سزا دی گئی اور ایسی طرح سلطان عبدالعزیز کی سلطنت میں اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر سلطان عبدالعزیز کے دور میں کوئی عورت آدیراد کو بھی باہر نکالتی تو اسی کسی بندے سے تو کیا کسی جانور سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر چھریندہ پریندہ ہر انسان کو پتا تھا کہ اگر کسی نے اس عورت کے تربوری نظر سے دیکھا تو سلطان عبدالعزیز ان کے آنکھ نکال کر رکھ دے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سب سے موسیقی